جس انداز میں لیکن کیا ہوا کہ وہ ایک جماعت بن گئی ایک مشرف بن گیا کہ میرا ایک مثال کھانے کی مثال دے دیں کہ میرا ذوق اور ہے آپ کا ذوق اور آپ کا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں الہدہ الہدہ بنائی ہے الہدہ وہ اسی انداز میں اللہ تعالیٰ پھر روحانی طریقے سے بھی ان کو اس طرح کے لوگ ملا دیتے ہیں جس کا اندر کا مزاج ہوتا ہے وہ مزاج انہیں جلدی اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے اب سرکار رضوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کو بلکہ اللہ نے خود بھی قرآن نے کہا ہے رضوان امیل اللہ اکبر اللہ نے اپنی رضا کو سب سے بڑا قرار دے دی ہے رضا کس طرح ملے گی رضا تو حضور کے قدموں کی تفیل ملنی ہے کہ اپنے آو کے جدا کہ موتو قبل ان تموتو کہ اس دنیا میں مار جاؤ مرنے سے پہلے وہ کس لیے ہوگا کہ خواہشات چھوڑ دیں اب معاملہ صرف حضور کے ساتھ رکھا جائے گا میرا تعلق بلکہ ایک وزر کے بارے میں پڑھا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی سی رنجش دل میں رکھتے تھے رنجش رکھتے تھے کہ حضور سرکار ان کی خواب میں تشریف لے آئے کہنے لگے تو اسے پسند نہیں کرتا کیا وجہ ہے حضور نے تھوڑا ناگواری والے انداز میں فرمایا تذکرات الولیہ میں آئے تو ناگواری والا انداز ہے وہ ارض کرنے لگے حضور وہ میرے پیر و مرشد کو اچھا نہیں سمتے اس وجہ سے تو حضور نے فرمایا میرے ساتھ کیسا تعلق ہے ان کا حضور آپ سے تو محبت کرتے ہیں وہ تو پھر میری محبت ہو لیا ہے یا تیرے پیر کی محبت زیادہ ہو لیا ہے تو ہمارا رشتہ حضور والا رشتہ ہو گئے حضور والا رشتہ ہو گا تو ہم کامیاب ہیں اگر وہ حضور والا رشتہ نہیں کیا تو پھر ہم نہ کام ہیں سب کچھ بیکار جائے گا لگو جائے گا جو بھی لا دسمو فیہ لا گیا تو کس بھی نہیں رہے گا جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کے صدقے میں عطا فرمایا بے شمار آسانیہ ماشاءاللہ علماء اکرام تری